بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں ایک اور سوال جو آپ کی طرف سے بہت سے بچوں نے پوچھا وہ یہ تھا کہ سر ہمیں پورٹل مل چکا ہے اور اس میں لیکچرز ہیں ایم ایس آفیس کے ایکسل ہے ورڈ ہے پاور پوائنٹ ہے آؤٹلوک ہے تو ذرا یہ بتا دیں کہ ہم کیسے دیکھنا شروع کریں انہیں تو جواب یہ ہے کہ جیسے آپ کو مناسب لگے دیکھنا شروع کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب سے پہلا اور چھوٹا سیشن ہے ایم ایس آؤٹلوک کا پہلے آپ وہاں سے شروع کر لیں آپ کا انٹریسٹ ہے کہ نہیں ہے ایکسل جلدی سیکھ جاؤ ایکسل سے شروع کر سکتے ہیں تو جو پرانے لیکچر ہیں آپ ان کو کیا کریں جس سیکونس سے آپ کنوینٹ دیکھنا شروع کر دیں سر اگر پرانے لیکچر کیا میرے لئے پرانے لیکچر انہف ہوں گے دیکھیں پرانے لیکچر انہف ہیں لیکن آج یعنی کہ یہ سیشن ہمارا نیا سیشن ہے اس میں چیزیں اپ ڈیٹ ہیں اس کی ایک ایک ایگزیمپل دیتا ہوں پہلے ہماری کوشش تھی کہ ہم صرف اتنے فنکشنز کروائیں ایکسل کے اتنے فنکشنز کروائیں جتنے آئیکیپ میں آویلیبل ہیں یعنی آئیکیپ کی جو سٹڈی ٹیکس ہے اس میں جتنے فنکشنز آویلیبل ہیں ہم وہ کروائیں بچوں کی جب پرفارمنس ہم دیکھتے ہیں بچوں کو جب دیکھتے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں اتنے دل سے کام کر رہے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ اور سکھایا جائے اور قابل بنایا جائے تو اس دفعہ ہم نے کیا کیا ون سیونٹی فائیو کے لگ بھگ ون سیونٹی فائیو کے لگ بھگ ہم نے فنکشنز کو انکورپریٹ کیا یعنی کہ ہم نے پچھلے دفعہ جتنے فنکشنز تھے اس کا ٹو ایکس فنکشن اور انکورپریٹ کر دیئے یعنی اب اگر بچہ یہ کورس پڑھتا ہے تو صرف پہلے کیا تھا ہنڈرڈ کے اندر اندر تھے اب ہنڈرڈ سے اباب ہے یعنی نیر ٹو اہنڈرڈ ہم فنکشنز پڑھنے والے ہیں پہلی چیز دوسری چیز ہم یہاں پاور کیوری کو پورا پڑھنے والے ہیں حالانکہ پاور کیوری جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس کا پارٹ ہے پاور کیوری جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس کا پارٹ ہے یہاں پڑھانے کا ریزن کیا ہے پڑھانے کا ریزن ہی کیونکہ ایکسل کے اندر ہمارے پاس ایک ٹیب ہے ڈیٹا کا کونسا ٹیب ہے ڈیٹا کا تو جب آپ کو پیوٹ ٹیبل جس کو پائیوٹ ٹیبل بھی کہتے ہیں بہت سے بچے اور آج کل جو ڈیش بورڈز الحمدللہ ہم نے لاسٹ اٹیب میں سات سے آٹھ ڈیش بورڈ بنایتے ہیں اس دفعہ ہماری یعنی اس کورس میں جو ٹارگٹ ہے وہ اٹھارہ ڈیش بورڈز ہیں ان اٹھارہ ڈیش بورڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ہمیں پیوٹ ٹیبل میں ایکسپرٹ ہونا ہے اور پیوٹ ٹیبل پہ ایکسپرٹ اچھے سے ہونے کے لئے یعنی کہ ہم ابگر پیوٹ ٹیبل کے چیتے بننا چاہتے ہیں تو اگر ہم پاور کیوری کا استعمال کر لیں پاور کیوری کو بھی سمجھ جائیں تو سمجھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت ایکسٹینٹ کریں گے اب یہاں ایک بچے کی چوائس یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں یار میں ایک کام کرتا ہوں پرانے والے لیکچر پہ سٹک رہتا ہوں اور میں نئے والے لیکچر بھی میرے پاس آئیں گے تو وہ اعلیٰ پورشن بھی کیا کرتا ہے کیونکہ وہ ریکارڈڈ والا بچہ ہے وہ ریکارڈڈ والا بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں پرانے لیکچر سے پرانا پارٹ کور کر لیتا ہوں نئے والے پارٹ جب آئیں گے تب وہ میں دیکھ لوں گا ایسا بھی کر سکتا ہے لیکن اگر وہ پورا بچہ لائیو ہی لے رہا ہے تو اچھی بات ہے بہت زیادہ تو اے ہوب کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہوگا اپنا بہت خیار لکھیں اس طرح کی جتنے بھی کوئشن ہیں پیارے بچوں آپ ضرور پوچھیں till then اللہ حافظ